سپردیش کی بھی اگر بات کی جائے تو اچانک موسم نے اپنا مجاز بدلا ہے ندیاتا ایک برپر سے مشکل میں آ گئے کٹنی اور عمریہ زلے کی بھی ہم آپ کو تصویریں دکھائیں گے کہ کس طرح ایسے کئی علاقوں میں اولہ گرا اور فصلوں کو نقصان پہنچا عمریہ کی گھلگلی شیطر میں ہوئی اولہ ورستی سے تلہن اور دلہن کی فصلوں کو نقصان پہنچا دیکھیں تصویریں دیکھیں سامنے آئی ہیں کیونکہ اس طرح ایسے اولے کی چادر جو ہے وہ سڑکوں پر بچھی ہوئی ہے یہ کٹنی اور عمریہ کی تصویریں ہیں جہاں موسم نے اپنا مجاز بدلا ہے تاپمان میں گراوٹ اب دیکھی جا رہی ہے لوگ کہیں نہ کہیں سے پریشان ہیں یہ کٹنی اور عمریہ کی تصویریں یہاں پر بھی آپ کو دیکھیں بارش کا جو نظارہ ہے وہ صاف طور پر دکھائی دے رہا تو عمریہ میں بھی اس طرح ایسے اولے گرے ہیں پوری طرح سے سڑکوں پر اولے کی چادر بچ گئی ہے اب نقصان کافی زیادہ کسانوں کو ہونے والا ہے یعنی آنے والے سمجھ میں کہیں نہ کہیں کسان پریشان ہوں گے تو کٹنی اور عمریہ کی تصویریں سامنے اس کے پہلے ہم نے آپ کو سوہیلا کی تصویر دکھائی تھی وہاں پر بھی اس طرح کی ستیاں بنی ہوئی ہیں سرگو جامین پار چتزگڑ کے بھی یہی آلم ہے تو مدھے پردیش کے بھی کئی علاقے اسی طرح سے گرہ چمک کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں تو وہیں اولے بھی یہاں پر گر رہے ہیں تو تلہن اور دلہن کی فصلوں کو نقصان پہنچا گھلگھلہ شیطر جہاں پر اولا برسٹی ہوئی ہے ہیرا زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سہیوگیوں مریہ سے جھوڑ گئے ہیں ہیرا کیا جانکاری جس طرح اسی اولے گریں کب کی تصویریں اور دوسری طرح ابھی کیا کچھ کہہ رہے آنے والے سمجھ کے لیے موسم ویباہ کس طرح کا موسم ہے ابھی یہاں پر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ صبح تڑکے چار بجے سے یہ موسم خراب ہوا تھا جس پہ اولا برسٹی ہوئی ہے جس میں کسانوں کی دلہن فصل اور گیوں کی فصل نقصان ہوئی ہے لبھگ تین بجے کے بعد سے یہاں موسم اس دن ہو گیا ہے اور دھوپ کبھی سامنا دھوپ بھی نکل آئی ہے جس میں کسانوں نے رات کی تانس لی ہے لیکن جس پرکار سے جلہ مکھیالہ سے لگے اگل بگل گاؤں میں جلہ مکھیالہ جنپت مکھیالہ میں جس پرکار سے اولا برسٹی ہوئی ہے اس سے کسانوں کی فصل پوری طریقے سے نشت ہوئی ہے اس پہ کسان آس پاس کے کسان جو ہے تو سرکار سے معاینہ کر اور اپنے نقصان کی بھرپائی کے لیے مانگ کر رہے ہیں تو آپ یہ کی مانگ کر رہے ہیں تو بلکل یہ صبح کی تصویریں سامنے آئی ہیں مریہ سے ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے تھے اور کٹنی سے بھی ہمارے ساتھ یوگیش کھرے جڑکے ہیں ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کٹنی کی کیا تصویریں ہیں یہ کب کی تصویریں ہیں اور کون سا ایسا شیطر ہے جہاں پر اس طرح سے بارش ہوئی ہے یوگیش تو بلکل معافضہ کا آقلن تو ہوگا ہے لیکن یہ بھی تصویریں بتائیں یہ شہری شیطروں کی اگر اب بات کریں کٹنی کے تو وہاں پر کس طرح سے حال آتے ہیں اور تھن کی کیا ستیر بھی تاپمان کتنا ہے وہاں پر دیکھیں سمجھو شہری شیطر ہے اس میں صبح تے دھوپ نکلی ہوئی تھی اور نگر نگم چھتر کے انترہ تو بغل کا جو چھتر گرامیر ان میں موسم کھلا ہوا تھا سیپ کٹنی جلے کا دھیمہ کھیڑا تصویر کا جو معاملہ ہے یہاں بات اولہ بستی ہوئی ہے تو بلکل یہ گرامین شیطر ہے جہاں پر اس طرح کی ستیاں بنی ہوئی ہیں بہت بہت شکریہ یوگیش اور ہیرا آپس کا بھی بہت بہت شکریہ اب یہ دیکھیں تین تصویریں سامنے آئیں سوہیلا کٹنی اومریہ کی تصویریں جہاں پر اولہ ورسٹی سے فصل خراب ہوئی ہے تو کٹنی اور اومریہ میں جم کر اولے کی رہے ہیں یہ صبح کی تصویریں کٹنی یعنی گرامین شیطر جہاں کا وہاں پر اس طرح کے حالات بنے ہوئے اور اومریہ میں بھی یہ دیکھیں اس طرح سے حالات بنے ہوئے علاقی تاپمان میں ضرور گراوٹ درج ہو گئی ہے اور لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ کافی حد تک اب بڑھتی ہوئی نظر آئیں گے آنے والے سمیں کے لیے کسان بھی اب ہلاکان اور پریشان اس سے ہو جائیں گے